السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی جلمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی عالی سیدنا مولانا محمد محترم سامین اکرام علماء ملت اسلامیاں طلباء اکرام پردہ نشین مائیں اور بہنیں آج کی یہ محفل ایک خاص مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے یہ کانفرنس یہ جلسہ قبرستان کی زمین کی خریداری کے تعلق سے آپ نے سجایا ہے اتنا بڑا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تہت سر ہی سر نظر آ رہے ہیں ایسی بھیڑ میں میں صرف بھیڑ کا ایک فرد بننے کے لئے حاضر نہیں ہوا ایک پیغام لے کر کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں اس پیغام کو آپ حضرات غور سے سن لیں اس میسیج کو اچھی طرح سن لیں اور دل و دماغ میں بسا لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو چاہے ان کا حال معاشی اعتبار سے ہو اقتصادی اعتبار سے ہو چاہے ان کا حال سیاسی اعتبار سے ہو چاہے ان کا حال عسکری اعتبار سے ہو ہر اعتبار سے مسلمان آج پوری دنیا میں مغلوبیت مغلوبیت کی زندگی گزار رہا ہے علمی اعتبار سے بھی اس کے وجود کو کل آدم قرار دیا جا رہا ہے نہ ان کے پاس کوئی مضبوط سیاسی پلیٹ فارم ہے نہ ہی معاشی اعتبار سے دنیا میں ان کا وقعر ہے ہر اعتبار سے مسلمان آخر پیچھے کیوں ہے ہر لحاظ سے مسلمان پیچھے کیوں ہے آج اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی قوم مسلمانوں کی دشمن ہیں جو بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کے دلوں سے مسلمانوں کا روب اور دب 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 مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کا خوف ختم ہو چکا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی ہے ارشاد فرمایا تھا صحابہ اکرام کے درمیان کہ ایک وقت آئے گا جب سارے اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایک بارگی ٹوٹ پڑیں گے ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی کس طریقے سے کما تدعا اکلت الہ قسط اتہا اسی طرح جس طرح سے بھوکے بھوکی شدت کی بنیاد پر تیز بھوک لگنے کی وجہ سے جیسے دسترخان کی طرف سارے بھوکے لپک پڑتے ہیں توڑ پڑتے ہیں اسی طریقے سے تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ حملہ آور ہو جائیں گے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں کم ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تھا نہیں اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی تم کسیر تعداد میں ہوگے آج دیکھئے مسلمان لاکھوں کڑو عمروں میں نہیں عربوں کی تعداد میں ہیں مسلمانوں کے چھپن ممالک ہیں چھپن اسلامی ممالک ہیں لیکن بولو کیا اسلام دشمنوں کے دل میں ہمارا کچھ روب و دب دب ہے کچھ خوف ہے کیا ہمارے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے کیا ہمارے پاس کوئی عسکری طاقت ہے نہیں ہرگز نہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی بہت ہوگی لیکن اس وقت تمہارے اوپر وہن حدیث پاک میں لفظ آیا ہے تم پر وہن تاری ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل وہن وہن کیا ہے وہ جو ہم پر وہن تاری ہو جائے گا ہم وہن کے شکار ہو جائیں گے تو وہن کیا ہے رسول پاک نے ارشاد فرمایا حب الموت و حب الدنیا و کراہیت الموت وہن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے اور موت کو تم نہ پسند کرنے لگو موت کو جب تم نہ پسند کرو گے ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا مسلمان مرنا نہیں چاہے گا اسے زندگی پیاری ہو جائے گی چاہے عزت چلی جائے چاہے شوقت چلی جائے چاہے مالوں مطا چلا جائے چاہے دین چلا جائے لیکن وہ زندہ رہنا چاہے گا زندگی سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ اس کی غیرت ختم ہو جائے گی اور جب غیرت ختم ہو جائے گی تو دشمن تم پر غالب آ جائیں گے آج حال ہمارا کیا ہے چھپن اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دیکھو آج دشمنوں کی وہ خود غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں مسلمانوں ایسے حال میں ظاہر ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے حضرات درود پاک پڑھ لیجئے اللہ ہم مہ سلی علیہ سیدینا مولانا محمد وعلی سیدینا مولانا محمد سیدینا نار نار تکبیر نار تکبیر آپ حضرات تشریف رکھیں بس جس شخصیت کا انتظار تھا وہ ہمارے آپ کے بیچ میں جلو اگر ہو چکی ہے حضرات بار بار نہیں پڑتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے تاریخ ہم نے بھلا دی ہے قوموں کی تاریخ ہم نے بھلا دی ہے کہ قوموں پر تباہی کیسے آئی تھی عذاب کیوں آیا تھا تباہ و برباد قومیں کیوں کر دی گئی اسباب کو بھلا دیا ہے جب تک ہم پچھلا سبق نہیں دہرائیں گے اور بار بار ہم اسے یاد نہیں کریں گے ہمیں مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے حضرات قرآن حکیم کے اندر قصص کیوں ہے قصے کیوں ہیں واقعات کیوں ہیں یہ واقعات صرف قصے کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں قرآن کے اندر جتنے واقعات ہیں قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان قصوں کے پیچھے یہ حکمت توشیدہ ہے کہ ان قصوں کو تم پڑھو اور ان قصوں سے تم عبرت حاصل کرو ان واقعات سے تم عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو حضرات گرامی جب حضرت نوح علیہ السلاة والتسلیم نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی تھی ایک خدا ہے اسی کو پوجو کسی اور کی پرستش نہ کرو پوجا نہ کرو جب قوم کو سمجھایا بجھایا بار بار سمجھایا تو قوم حضرت نوح کی مخالف ہو گئی حضرت نوح کی مخالف ہو گئی اور عذیت پہ عذیت دینے لگی تکلیف پہ تکلیف پہنچانے لگی یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح کو قوم نے اتنا زیادہ مارا پیٹا کہ یہ سمجھنے لگے وہ کہ یہ تو مر چکے ہیں ان کی موت ہو چکی ہے ایک کمرے کے اندر حضرت نوح کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت نوح کو جب ہوش آتا ہے تو پھر کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور پھر وہی اعلان کرتے ہیں اے لوگو بولو خدا ایک ہے غیر اللہ کی پرست پیش سے باز آؤ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو خدا ایک ہے جیسے ہی حضرت نوح نے یہ اعلان کیا یہ دعوت پہنچائی پھر قوم دشمنی پہ آمادہ ہو گئی جب مایوس ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح سے ارشاد بھرمایا کہ اے نوح اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اب میں اپنا عذاب ان پر نازل کرنے والا ہوں تو اے نوح اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے ماننے والوں کو بچانا چاہتے ہو تو اب ایک کشتی تیار کرو ایک کشتی بناو اس لیے کہ میں توفان لانے والا ہوں عذاب توفان کی شکل میں لانے نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ساگون کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کر دیا اور جب کشتی بنانے لگے تو قوم نے مزا پڑھانا شروع کیا دیکھو دیکھو یہ نوح تو کل تک اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے تھے لیکن آج یہ تو بڑھائی کا کام کر رہے ہیں یہ بڑھائی ہیں یہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں اور دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں دیکھو یہ تو نہ کوئی سہلاب ہے نہ پانی ہے یہ سوٹھے میں کشتی بنا رہے ہیں قوم نے استہزا کیا مزاق اڑایا حضرت نوح اور اللہ کا حکم ہے میں کشتی بنا ہوں آج تم میرا مزا اڑا رہے ہو میرا استہزا کر رہے ہو نہ کل میں تمہارا مزا اڑا ہوں تمہارا حال یہ ہو جائے گا تمہارا مزا اڑا جائے گا حضرت نوح نے کشتی بنا کے تیار کر لیا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر کے آٹھ آدمیوں کو سوار کیا اپنے تین بیٹوں کو ان کی بیوی کو تینوں کی اور اپنے آپ اور اپنی ایک مومنہ بیوی کو آٹھ افراد حضرت نوح کے خاندان کے اور بہتر لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ بہتر افراد کل اسی لوگ ہوئے تین منزلہ کشتی بنائی سب سے نچلی منزل میں پرندوں کو درندوں کو آپ نے سوار کیا دوسری منزل میں چوپائیوں کو جانوروں کو جو چوپائے ہیں انہیں سوار کیا اس کے بعد آخری منزل میں اپری منزل میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو سوار کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ علامت بتائی تھی کہ اے نوح جب تم یہ دیکھو کہ تن نور سے پانی گبل رہا ہے تو سمجھ لینا کہ توفان آ گیا ہے تم سب کو لے کشتی پہ سوار ہو جانا حضرات اگرامی یہ علامت دکھائی دی پانی اُبلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے توفان آ گیا ایسا توفان سارے لوگ ہلاک ہو گئے آپ کا ایک نافرمان بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ بھی ہلاک کیا گیا نبی کا بیٹا تھا لیکن بچا نہیں ہلاک ہو گیا عذاب کے لپیٹ میں وہ بھی آ گیا کیوں اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا وہ توحید پرست نہیں تھا اور حضرت نوح کی ایک بیوی جو کافرہ تھی وہ بھی ہلاک کر دی گئی کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت نوح نے قوم کو سمجھایا بار بار سمجھایا دعوت توحید دی لیکن قوم نے نہیں مانا نافرمانی پر نافرمانی کرنے پر آمادہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو مٹا دیا قرآن میں اس کا ذکر ہے کیا یہ صرف قصہ بیان کرنے کے لئے ہے کیا یہ واقعہ خالی بیان کرنے کے لئے ہے نہیں نہیں اس میں نصیحت ہے اس میں پیغام ہے اس میں میسج ہے کہ اگر کوئی بھی قیامت تک کوئی بھی قوم اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان ہوگی اور جو دائی ہے جو مبلغ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو دعوت دینے والا ہے اس مبلغ کے ساتھ اگر نافرمانی کا معاملہ کرے گی چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو جب اپنے لیڈر مذہبی پیشوا کے ساتھ جب معاملہ کرتی ہے تو اس قوم کو اس دنیا سے اور صفحہ حسنی سے مٹانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے حضرات جرامی آپ کو پیغام پہنچنا چاہ رہا ہوں قرب قیامت کی نشانی ہے آج مسلمان اپنے علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے مذہبی لیڈر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے مٹنے کے لیے یہی ایک سبب کافی ہے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت پانچ سو سال تک تھی اسپین کے اندر مسلمانوں کی پانچ سو سال حکومت ختم ہو گئی دیکھتے دیکھتے حکومت ہاتھ سے نکل گئی تو کسی پادری سے پوچھا گیا تھا جب عیسائیوں کی حکومت ہو گئی اسی پادری سے پوچھا گیا تھا آخر کون سا حرب اپنایا کون سا ہتھیار اپنایا آپ لوگوں نے یہ جہاں پر مسلمانوں کی پانچ سال حکومت تھی دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے ان کا ستھایا کر دیا تو اس پادری نے جواب دیا تھا مسلمانوں اس سے نصیحت حاصل کرو اور دیکھو اپنے آپ میں غور کرو اپنے ماحول میں غور کرو میرے دوستو اس پادری نے جواب دیا تھا ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا ہم نے صرف اتنا کیا مسلمان قوم کا رشتہ جو اپنے مذہبی لیڈروں سے تھا مسلمان قوم کا رشتہ جو اس کا تعلق اپنے علماء سے تھا دینی اور مذہبی رہنماء سے تھا ہم نے اس رشتے کو توڑ دیا اس رشتے کو ہم نے کمزور کر دیا علماء سے ہم نے عوام کو دور کر دیا ہم نے کچھ نہیں کیا صرف یہی ہتھیار ہم نے اپنا لیا تو پانس سالہ حکومت مسلمانوں کی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی مسلمانوں آج بدقسمتی سے ہماری قوم کے لوگ اپنے علماء سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بے جا تفریح میں اپنا وقت گزار رہے ہیں علماء کا استہزہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء کا مساق اڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں دین سے خود دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یاد رکھو یہ علماء دین علم دین کی اشاعت کرنے والے ہیں علم دین کو پھیلانے والے ہیں اور یہی علم دین ہی دین ہے جب علماء نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی اس لیے کہ علم دین ختم ہو جائے گا اور جب علم دین ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں مسلمانوں علم دین کو اپنے سینے سے لگاؤ علماء کا احترام کرو اپنے مذہبی پیشواؤں کے قریب آؤ علماء کی صحبت اختیار کرو علماء سے محبت کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں کن آلیمن او متعلیمن او متبعا او محبا ولا تکن خامسا فتحلو سنو یہ کرو کہ کم سے کم تُم آلیم بن سکتے ہو تو آلیم بن جاؤ اگر آلیم نہیں بن سکتے تو علم حاصل کرنے والا بن جاؤ متعلیم بن جاؤ یہ نہیں کر سکتے تو آلیم کے پیچھے پیچھے چلو آلیم کی پیر بھی کرو یہ بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم آلیم دین سے محبت کرنے والا بنو اگر عالم دین سے محبت کرنے والا بھی نہیں بنو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے خلاق ہو جاؤ گے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت ورحمت